تو اللہ نہیں دی ہے یہ بات یاد رکھ لیجی تو پھر جو ہے پھر کہیں گے یا اللہ جن جن کو تُو نے کہا حکم ہم نے لے کے آگئے ان کو سب کو دو زخصہ نکال لالا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا پھر جاؤ اور ان گناہ گرہوں کو بھی نکال لاؤ جن کی دلوں میں ایک دینار کے وزن کے برابر ایمان جاؤ ان کو بھی لالاوب چلو فرس فریز میں تم نے تمہارے پہچان والوں کو لالی ہو گیا اب ان کو لاؤ جن کے دلوں میں ایک دینار کے برابر ایمان ایک دینار چار گرام سونے کا سکہ ہوتا ہے سائز کے اعتبار سے چھوٹا سے اتنا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے چار گرام کا ہوتا ہے لے کے آؤ اب آپ کہیں گے ایک دینار کے برابر ایمان والے کو لانے کی بات ہو رہی ہے تو میرے ایمان میں گربڑ ہوئی تو بھی چلتا ہے اس لیے کہ ایک دینار کی بات ہے نہیں یہ ایمان کو ایک دینار اس لیے کہا جارہا ہے اتنا چھوٹا کہ اس کے عامال کی کمی کی وجہ سے ورنہ ایمان مکمل تھا اس کا ایمان کی ایک بھی چیز میں کمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے انسان ایمان کمپلیٹ تھا لیکن کیوں کہ اس نے ڈیڈز نہیں کیے تھے عامال نہیں کیے تھے تو اس کے ایمان کو چھوٹا بتا جارہا لیکن ایکچولی ایمان کمپلیٹ ہے اس کے عامال کی کمی سے چھوٹا کہا جارہا ہے ورنہ ایمان چھوٹا نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب میں نے اگر اللہ پر ایمان سنہیں لالیا فرشتوں پر غلط رکھا تقدیر پر سب غلط رکھا تو ہی بچ جانگے نہیں ایمان کمپلیٹ ہے عامال کے اعتبار سے چونکہ کم ہے اس لئے اس کو ایک کہا جا رہا ہے دینار جو نکال لاؤ پھر اللہ پاک فرمائیں گا تو پھر لوگ جائیں گے اور ایک دینار کے برابر کس کس کا ایمان تھا نکال کے لائیں گے وہاں وہ دکھایا جائیں گا مؤمنوں کو دیکھیں گا کس کا ایمان کیا تھا کیسا تھا اس کے بعد وہ لائے ایک کثیر تعداد جہنم سے نکل کر آ جائیں گے پھر اللہ پاک فرمائیں